قرآن مقدس پڑھ کر دیکھئے فرمایا پکارو تو ایک رب کو پکارو اب آدھے لگاؤ تو ایک رب کو رات کی تاریکی میں لگاؤ دن کے اجالے میں لگاؤ رب کریم کبھی رب کریم نے کہا اتنوں کو کھلاتا ہوا بس بھی کرو تھک گیا ہوں ہم اس کو رب ہی نہیں مانتے جو تھکاوٹ کا ادھار کرے ہمارا رب کھلایا کرتا ہے خود کھاتا نہیں پلایا کرتا ہے خود پیتا نہیں سلایا کرتا ہے خود سوتا نہیں جو خود کھائے خود سو جائے خود پیئے ہم اس کو نہ پالنہار مانتے ہیں نہ لجبال مانتے ہیں لجبال اور پالنہار وہی ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو دیا کرتا ہے خود لیا نہیں کرتا یہ توحید ہے اگر اس توحید سے انسان دور جنت سے دور یہی موضوع سنا تھا نا توحید سے دور جنت سے دور یا اللہ جس کو توحید کا فہم نہیں ہے وہ تو آپ سے کہے گا رب بک یا اللہ میں نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا تھا کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا دنیا کی ہر زبان آتی ہے قرآن جو ہوا بچارہ قرآن ہے قرآن خانیوں کے لیے قبروں پر مردے پر تعویدوں کے لیے سلح کے لیے بیوی کے سر پر رکھنے کے لیے بے نظیر کو قرآن کے نیچے تھے گدارنے کے لیے قرآن یا اللہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں مجھے کیا خبر تررب ہے آئے 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 میں نے مولوی کے پاس کبھی حاضری نہیں دی مجھے کیا پتا تو لجپال ہے مالک کریم کہے گا ادھر آؤ قریب ہو جا سبحان اللہ تجھے قرآن نہیں آتا نہیں آتا مجھے ترجمہ بھی نہیں آتا کہا تو اپنے اس چھے فڈ کے قد پر دیکھ جب تو بیمار ہوتا تھا شفاہ کون دیتا تھا تیری آنکھیں کس نے بنائی ہیں تیرا سر کس نے بنائی ہے آئے 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 تیرے یہ ہاتھ کس نے بنائی ہے انپڑ سے انپڑ آدمی بھی کہے گا رب کریم تو نے ہی بنائے تو نے ہی بنائے اور اگر اگلا سوال یہ ہو جائے پھر تیرا نام پیران دیتا کیوں رکھ لیا تھا مسلمانوں کے نام پیران دیتا نہیں پیر بخش نہیں علی بخش نہیں خدا بخش کہ خدا نے دیا ہو تو خدا بخش رکھیں اللہ بخش اللہ نے دیا ہو تو اللہ بخش رکھیں وہ تو دیا ہی بابے نے سات سال رب سے سوال کرتا رہا رب نے نہیں دیا آٹھوے سال بابے کی قبر پر گیا تو باب میں نے بیٹا دے دیا اے اہلِ ایمان بیٹیا کون دیتا ہے بیٹے کون دیتا ہے ملا کر کون دیتا ہے اللہ بانج کر دے آئے آئے اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی اس امت محمدیہ کو قرآن کو اپنی دوبان میں پڑھا کر اپنی دوبان میں قرآن مقدس کی تلاوت کر جہاں سے بھی صفحہ اٹھائے گا تجھے رب کریم کی توحید بدر آئے گی پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی دات ہے رب جو پوری کائنات کا پالنہار ہے آخری آیت کریمہ قرآن کی ابتدا بھی توحید قرآن کا اختتام بھی توحید پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن کے اندر موضو ہی توحید ہے یا تو اہل توحید کو جنت کی بشارت یا اہل شرک کو جنت سے دوری انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے مالک نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دی